ہمارے سبھی جو شلپی ہیں جو ہمارے کامگر ہیں وہ اس دن کو بڑے ہی پویتر طریقے سے بناتے ہیں اور بڑا ان کے لیے یہ مقدس دن منا جاتا ہے اور آج اس کی میں آپ سب کو بتائی دیتا ہوں اور اگر ہم شروعات کریں تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے آج نبجود سنٹرو کے نئے بیان کے ساتھ آج انہوں نے اوکچارک طور پر کانگریس سے جو استیفہ انہوں نے انیس جنائی کو دیا تھا اس کو واپس لے دیا ہے اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ ویڈیا کے ساتھ باتچیت کی پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچے اور وہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنا استیفہ واپس لے رہے ہیں پر ساتھ کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک نئے ایڈوکیٹ جنرل جوائن نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ای پی ایس دیول جو ہیں وہ ان کو پورتیار بلکل منظور نہیں ہیں تب تک وہ اپنا چارج نہیں سمالیں گے اپنی ڈیوٹی پر وہ نہیں جائیں گے حالانکہ انہوں نے اپنا استیفہ واپس لے لیا ہے فیلحال جیسا کہ آپ اس پورے معاملے کی بیک گراؤن کو جانتے ہی ہیں نبجوت سنگھ سدو کو پنجاب پردیش کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد لگاتار وہ جو اس وقت کے مکہ منتری تھے کیپٹن امریندر سنگھ ان کے خلاف ان کا مورچہ اس کے بعد بھی جاری رہا پارٹی نے امریندر سنگھ سے بھی کنارہ کیا اور اس کے بعد چرنجی سنگھ چنی مکہ منتری بنے تو ان کے ساتھ بھی نبجوت سنگھ سدو کی جو حالات تھے وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوئے وہ لگاتار پارٹی کی نیتیوں کو لے کر آلوشنہ کرتے رہے ایجنڈاز کو لے کر وہ چل رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ سرکار بھی اس میں آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور معاملہ تب اور جب تب اور بگڑ گیا جب ای بی ایس دیول کو پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل نیوٹ کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے ویقتی کو ایڈوکیٹ جنرل نیوٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا جو کی برگاڑی کان کے پرمک بھیوکت سمیل سنگھ سیننگ کی وقالت کرتا رہا ہو تو اس وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا تھا اچانک انہوں نے استیفہ دیا ایک دم سے بم پھوڑا لیکن بہرحال کانگریس نے پھر بھی ان کو برداشت کیا ہے اب دوبارہ سے ان کو جو ہے ان کو منائیا گیا اور آج انہوں نے اپچارک کورپ پرانک اس بات کو کہہ دیا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دے رہے ہیں بہرحال کانگریس کے ادکش ہے لیکن ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چارج تب تک نہیں لیں گے جب تک ای پی ایس دیول چلے نہیں جاتے اور نئے ایڈوکیٹ جنرل آ نہیں جاتے ان کا کہنا تھا کہ برگاڑی معاملہ ہو چاہے بیبل کلان کی فائرنگ کا معاملہ ہو چاہے ڈرگز کا معاملہ ہو ان سبھی معاملوں میں ایک ڈی جی پی جو ہیں ان کا عوضہ بڑا ہی اہم ہے اور دوسرا ایڈوکیٹ جنرل کا عوضہ بہت اہم ہے تو جب تک کانگریس ان دونوں پدوں کے اوپر ایسے عدی کاریوں کو لکت نہیں کرتی جن کے اوپر کسی طرح کیا کوئی الزام نہ ہو تب تک وہ اس مسئلے کو لے کر کم سے کم سمجھوتا نہیں کر سکتے تو یہ تو آج کی پروک خبر تھی جو ہم سب سے جس کا واسطہ ہے کانگریس کی جو ستھیتیاں سمجھ چل رہی ہیں اس کے بارے میں یہی خبر تھی اور اس کے بعد آج جو اور مسئلے ہوئے ان میں ایک بڑا مسئلہ آج کلوئی میں ہوا آپ جانتے ہیں کہ ایک پردھان منتری قیدار راحت کی یادرہ پر ہیں مہا پر انہوں نے علی شنکرچارے کی سٹیچو کا انہابران بھی کیا ہے اور ان کے اس پورے کارکرم کو پورے ہریانہ کے شیو مندروں میں لائم دکھائے جا رہا ہے ایسا ہی یہ کارکرم لائیو کلوئی میں چل رہا تھا کلوئی کے شیو مندر میں چل رہا تھا اور کسان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرموں کا گروت کر رہے ہیں اس میں بھی ابدان ڈالنے کا ان کا پریاس رہتا ہے تو یہاں پر بھی کلوئی کے اس مندر کی گھیرے بندی کی گئی ہے اور آپ کو یہ بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لگوئے سب ہی بڑے کارکراتا وہاں پر موجود رہے موجود ہیں ابھی بھی شاید اور اس پہ منیش گروور اور اس کے علاوہ اور روح تک کے جتنے بڑے ستیش ناندل جیسے بڑے بڑے نیتا جو ہیں وہاں کے روح تک کے وہ وہاں پر موجود ہیں اندر اور ان کو کھیرا گیا ہے حالانکہ پولس کے ساتھ وہاں پر پولس نے جو کسان ہے ان کو رکا ہوا ہے لیکن نشی طور پر ایک اور یہ گھٹنا ہوئی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہریانہ میں سمیں کسانوں میں گصہ بہت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اپنے روز مرہ کی کام کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے تو ایک یہ خبر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ سانجا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چنڈی گھڑ میں کل دیوالی منائی گئی دیوالی بہت اچھی رہی لوگوں نے خوب اہرن لیا لیکن پٹاکے جن کے اوپر چنڈی گھڑ میں پوری طرح سے بین تھا لیکن اس بین کی پوری طرح سے دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آئی لگتار پٹاکوں کی آوازیں آتی رہی حالانکہ جو پشلی دیوالیاں رہی ہیں ان کے مقابلے میں تو نشی طور پر آواز کافی کم تھی لیکن بین کو لے کر کوئی بہت زیادہ لوگ جو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے لگتار پٹاکے چلتے رہے دھماکوں کی آوازیں لگتار آتے رہی اور پولیوشن کو لے کر جو یہ پریاس کیا گیا تھا وہ اپنا پوری طرح سے سفرن ہوتا نظر نہیں آیا چنڈی گھڑ پولیس نے حالانکہ اس معاملے میں کاروائی کی ہے کچھ لوگوں کے کلاف ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں دس ایف آئی آرز بدوار کو درج ہوئی تھی جو کی اگیاد دیکھتیوں کی کلاف تھی گیارہ ایف آئی آرز اور اس کے بعد بھی درج ہوئی ہیں ویروار کو درج ہوئی ہیں لیکن کسی معاملے میں کوئی گریفتاری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی دوشیوں کے بارے میں ابیوکتوں کے بارے میں کچھ پتا ہے بہرحال اس کا کانگریس کے نیتاؤں نے ستھانی نیتاؤں نے ویروہ نے اس کی تیخیہ لوشنہ کی ہے اور ان کا تو یہ بھی آروپ ہے کہ بھارتی یوہ جنتہ پارٹی کی نیتا بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ یوہ نیتا وہ سوہم جو تھے ان آدیشوں کی ادھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے کچھ آڈیو ویجولز وغیرہ بھی ان کے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بھی اگر اس طرح کچھ ویجولز آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جرور ساجہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ دو ستھانوں پر پچھلے دنوں میں آگ لگی ہے پنچکولا میں ایک بار پھر سے آگ لگی ہے یہ سیکٹر گیارہ کے راغہ گفٹ ہاؤس پر آگ لگی ہے اور اس آگ میں پوری طرح سے جو یہ شوروم تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا لاکھوں روپے کا نقصان یہاں پر ہوا ہے اور پنچکولا سے ویدھائک اور سپیکر ہری رہاں ویدھان سبا کے گیاچنگتہ بھی وہاں پر پہنچے اور گیاچنگتہ نے پوری استحتیقہ جہازہ لیا انہوں نے اپنے جو ان کا ڈسکریشنری فنڈ ہے اس میں سے پانچ لاکھ روپے بھی دینے کا اعلان کیا ہے ساتھ کے ساتھ انہوں نے ویپاریوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی کام کاج ہیں اپنے پریسروں کا بھیمہ کروائیں اور تاکہ اس طرح کی گھٹناوں کے بعد اگر ان کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے بہرحال یہ آگ لگنے کی گھٹنا کیوں ہوئی یہ اب جانچ کا وشہ ہے اس کی جانچ ہوگی لیکن جو نقصان اس شوروم کا مالک کو ہونا تھا وہ نیچے طور پر ہو گیا ہے اسی طرح سے ایک آگ لگنے کی گھٹنا پانی پت میں ہوئی ہے یہاں پر گوئل انٹرپرائزز کر کے ایک دھاگا فیکٹری ہے اس میں آگ لگی ہے اور قریب ساڑھے بارہ مجھے رات کو اس کے بارے پہ پتا چلا اور دمگل گاڑیاں تیزی سے وہاں پہنچی بھی لیکن جب تک آگ کو بجھایا جاتا یہ فیکٹری جو تھی وہ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی تھی پورا جو اس کی بیلڈنگ تھی وہ بھی پوری طرح سے تفست ہو گئی اور اس میں کروڑوں روپے کا رقصان ہوا بتا جا رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی بیشکش ارت پرکاش ٹی وی میں ہم اسی طرح سے آپ کے ساتھ روزانہ ملتے رہیں گے اور چنڈی گرڈ پنجاب اور خاص طور پر ٹرائی سیڈی کی خبریں جس میں پنچکولہ زیرکپور محالی اور چنڈی گرڈ کی جو خبریں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے اس کے علاوہ آج ہم نے ایک اور بڑی سٹوئی کی ہے اور وہ ہے چنڈی گرڈ نگر نگم کے الیکشنز چنڈی گرڈ نگر نگم کے الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اندیس دسمبر کوئی الیکشن ہوں گے اس سلسلے میں ہم نے آج بات کی ہے چنڈی گرڈ پردیش چنڈی گرڈ کانگریس کے پردیش اندھیا کشن سبحاش چاولہ کے ساتھ یہ آپ کو ہم ایک الگ اپنے سیپریٹ کارکرم میں آپ کو یہ ملاقات دکھائیں گے یہ باتچیت ان کے ساتھ جو ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو ہم دکھائیں گے تب تک کے لیے نمسکار